السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش شام مدید آپ سب کو ہمارے آج کے اس نئے ویلوگ میں امید کرتا کہ آپ کو ہمارا یہ ویلوگ پسند ہے اب ہم اپنے آج کے اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے اس وبرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ابھی میں بچوں کو سمول وغیرہ چھوڑ کے آئے ہوں اور اب میں گھر جا رہا ہوں راستے میں تو آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی ہماری سارے دن کی کیا روٹیل رہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہمارا آج کا یہ ویلوگ پسند آئے گا اور آگے دکھاتے ہیں آپ کو آج ہم نے سارے دن کے تک کیا کیا ہماری کیا روٹیل رہی میں گھر آگیا تھا اور گھر آ کر میں نے ناشتہ کیا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد اب میں جا رہا ہوں باہر جیک کو کھانا ڈالنے اور موڑیوں کو نکالنے جا رہا ہوں میں تو پھر آپ سے ملتے ہیں لیکن جیک کو آج کھانا اندر ہی ڈالیں گے باہر نہیں ڈالیں گے کیونکہ آج دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اسے دھوپ میں بانتے ہیں اسے تاکہ وہ دھوپ بھی لگوا سکے اور اس کے کمرے کو بھی دھوپ لگ سکے یہ دیکھیں کتنا پیچھے پیارا سین لگ رہے ماشاءاللہ دھوپ کی وجہ سے اب ہم مرگیوں کو پہلے کھولتے ہیں تاکہ وہ گھوم پھر سکیں اور پھر ہم جاکتے بھی کھولتے ہیں آج مجھے تھوڑا سا ذکام لگا ہوا ہے تو اسے تھوڑا سا اگنور کیجئے موسم تھوڑا سا نا چینج ہو رہا ہے تو جب موسم چینج ہوتا ہے تو مجھے کئی دفعہ سنزو کام وغیرہ لگ جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جیک کو ہم نے نکال دیا ہے اور مرگیوں کو بھی نکال دیا ہے وہ مرگیاں اندھر پھر رہی ہیں اب ذرا اس کے دروازے کو کھولنے تاکہ اندھر دھوپ وغیرہ لگ سکے اب ہم جیک کو دھوڑ ڈالیں گے ذرا پہلے یہ باہر گوم پھر لے مرگیاں تندر بھاگ دیں گے چلیں آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ جناب ہم نے مرگیوں کو ادھر کھانا ڈالا ہے اور اب ہم جیک کو ادھر کھانا ڈالنے لگے ہیں ادھر جیک بھی کھالے گا اور ادھر مرگیاں بھی کھالیں گی اور یہ جو بڑی مرگی ہے نا یہ بہت تنگ کرتی ہے جائے کوئی یہ ولی ہے اور یہ ہمارا شیروب کالو مرگا ہمارا بہت چلاک مرگا ہے یہ بہت زہریلا لڑائی بہت کرتا ہے اس مرگے کو وائٹ والے کو یہ بہت مارتا ہے حالانکہ ہے اس سے چھوٹا لگتا لگتا اس سے چھوٹا لیکن مارتا بہتا اسے بہت تیز ہے اب یہ جیک صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں کھانا ہی نہیں کھا رہا ڈال بھی دیا اسے میں دیکھ رہا کہ شاید باہر کوئی آیا ہوئے لیکن باہر کوئی نہیں آیا وہ ہمارے مسائجوں کی سفائیرہ کروا رہے ہیں تو ادھر ان کے گھر کوئی آواز آ رہی ہے کھڑکے کی وہ دیکھیں وہ باگ گیا ادھر لے کے اسے مرگی کو بہت چلاک مرگا ہے باہر یہ دیکھیں جو باقی در یہ آج مجھے تھوڑا سا کام سا ہوا ہوئے تو اسے تھوڑا سا جنور کیجئے گا یہ اسے پانی ڈالا تھا گرم تھوڑا سا تو کیونکہ برطن تھنڈا تھا تو وہ بھی پانی بھی نظر نارمل ہو گیا پھر میں نے اور تھنڈا پانی ڈالا ہی نہیں اس کے اندر اب وہی پی جا رہی ہے مرگی چلے ٹھیک آگے آپ کو دکھاتے ہیں جیک تو کھانا کھائی نہیں رہا اب مرگی آئے گی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں مرگی کھائے گی تو پھر جیک بھی کھائے گا یہ دیکھنا ہے یہ دیکھئے گا اب وہ مرگی بڑی کھائے گی تو پھر جیک بھی کھائے گا یہ دیکھئے گا اب بایا آگے یہ دیکھئے گا اب کھائے گا اسے جب بڑی نکال کے کھانا ڈالتے ہیں پہلے اسے بڑی مرگی کو کھلتا ہے پھر خود کھاتا ہے اب تھوڑا سا شور کرے گا ڈرائے گا انہیں باقیوں کو تو پھر یہ خود کھائے گا جیک کھا آجا یہ دیکھئے گا پھر آئے گی یہ پھر آئے گی آگے یہ دیکھیں اس نے تو گرائی دیا سرا بہت تنگ کرتی ہے اسے اور یہ بھی اتنا کوئی ڈھیٹ جانور ہے یہ بھی تب تک نہیں کھاتا جب تک وہ مرگی کھانا کھائے نہ اس کے اندر سے آگئی ہے اسے ویسپ نہ کرے تو بہت تنگ کرتی ہیں مرگی ہیں اسے یہ بھی تب تک نہیں کھاتا جب تک اسے کوئی تنگ نہ کرے یہ اب کھانا شروع کرے گا جب تک نہیں کھاتا جب تک یہ ایک بسرے کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی جب تک یہ ہے آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے ہماری آج کی روٹین کیا رہی ہے اب ہم شمیر اپکر کو سکول سے لینے جا رہے ہیں یہ چھٹی ہو گئی ہے وہ پھر آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں میں وہ سکول میں سکول سے لے کے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ جناب سکول سے باہر آگے ہیں دونوں اور شاہ جیدر آگے کھڑے ہو گئے ہیں پہلی میرے پاس انہیں چھٹی ہو گئی ہے اور اب ہم دھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے بیٹھیں میں دینا شمیر اپکر اور آسیو اور اب یہ آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی اب ہم دودھ لینے جا رہے ہیں اور شمیر اپکر کو مسجد میں چھوڑنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے بیٹھے گئے ہیں اور آج میرا خیال ہے کہ اب ہم اپکر ازان دے گا اور اگر میں ادھر ٹھہرا کیونکہ میں نے کہیں کام پہ جانا تھا کام جانا تھا اگر میں ادھر ٹھہرا تو آپ کو اپکر کی ازان میں نہیں دوں گا نہیں تو پھر پھر کبھی صحیح ایسے دے گا اپکر یہ ازان آج چلیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جناب میں بزار جا رہا ہوں اور چھوڑا سا کام ہے ادھر چیز کو کام کرتے ہیں اور پھر ہم واپس کار آئیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں نیکسٹ ہماری آج کی آگے کیا روٹین رہی اور آگے ہم نے آج کے دن میں کیا گیا جڑا مالا میریلی تھی پی ٹی آئی کی اس کی وجہ سے بہت زیادہ لپکل وغیرہ پھینکے میں انہوں نے آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اسمبلی میں مغیرہ کنجاب اسمبلی ختم ہوئی ہے اس کے ریلیٹڈ الیکشنز کے لیے وہ ریلییں نکال رہے ہیں تو دیکھیں اب باقے کیا ہوتا ہے میں ایسر میں ریلی کے پاس ہندوز رہا تھا لیکن امرجنسی کا وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پایا میں جناب تھوڑی دیر بعد شہر سے گھر واپس آ گیا تھا اور اب کافی رات ہو گئی ہے تو اب ہم اپنے اس ویلوک کو آج کے ویلوک کو ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویلوک پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں والسلام اللہ حافظ